یہ میرے پاس ایک بک ہے اور اس بک کے صرف اور صرف 50 پیجز پڑھنے کے مجھے مل سکتے ہیں اتنے پیسے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے بک ریڈنگ کر کے آپ جو ہیں وہ اچھے خاصے پیسے ارنڈ کر سکتے ہیں جی ہاں جن کا تو ہابی ہے بک ریڈنگ ان کے لیے تو بہت ہی ایک مزے کی چیز ہوگی کہ ان کی ہابی ہی ان کا جو ہے ایک ارننگ میتھرڈ بننے جا رہا ہے ٹھیک ہے اور جن کو شوق نہیں بھی ہے بکس پڑھنے کا لیکن اگر انہیں پیسے کمانے کا شوق ہے تو جناب آج اسے بکس پڑھنا شروع کریں اور جو ہے پیسے کمانا شروع کریں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کلائنٹ آپ کو جتنے بھی پیجز دیتا ہے ٹھیک ہے اتنے پیجز آپ نے پڑھ کے اس بک کا ریویو دینا ہے ریویو کس طرح سے دینا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ انسٹیپرس میں آپ نے کیا کرنا ہے ایک دفعہ ساری thoroughly بک کو Region ریڈ کرنے کے باد آپ نے کیا کرنا ہے چار پوائنٹز میں آپ نے دینا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کچھ سنٹینس انس을 لکھنے ہیں اس بک کے بارے میں ٹھیک ہے کہ بک کس طرح کی تھی سب سے پہلے آپ نےuzu نسٹلس لکھ لے کہ بک کس طرح کی تھی second number پر آپ نے کیا بتانا ہے کہ آپ کو اس بک میں کیا کیا چیز پسند آئی مطلب آپ نے کیا لکھنے ہیں لائکس لکھنے ہیں آپ کا فیوریٹ کریکٹر کون تھا پوری سٹوری میں آپ کا فیوریٹ پارٹ کون سا رہا تھا اس طرح کہ آپ نے کچھ چیزیں منشن کرنی ہے جو کہ آپ کو بک میں پسند آئی ہیں تیسرے نمبر پر آپ نے بتانے ہیں ڈس لائکس ڈس لائکس کا مطلب جو چیز آپ کو بک میں نہیں اچھی لگی مطلب کہ آپ کو کہ مجھے یہ کریکٹر ریال نہیں لگا مجھے پوری کہانی کا یہ والا سین جو تھا یا کلائمکس تھا مجھے وہ نہیں اچھا لگا آپ نے اپنے ڈس لائکس بھی بتا دینے ہیں ٹھیک ہے تین پوائنٹس ہو گئے سب سے پہلے کیا بتانا ہے کہ آپ نے کچھ سنٹینسز لکھنے ہیں اس بک کے بارے میں سیکنڈ نمبر پر آپ نے اس کے لائکس بتانے ہیں تھرڈ نمبر پر آپ نے اس کے ڈس لائکس بتانے ہیں اور چوتھے نمبر پر آپ نے کیا بتانا ہے ایک اوورال سمری دینی ہے پوری بک کے بارے میں آپ نے کیا کرنا ہے old age لوگوں کے لیے ہے پھر آپ نے end پہ کیا کرنا اس کو rating دینی ہے اس کو stars دینی ہے جس طرح five stars دیتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں ہم book کا review دیتے ہیں بہت ہی آسان ہے book کا review شیئر کرنا آپ نے صرف book کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور ان steps کو follow کرتے ہیں وہ اس کا review آپ نے دینا ہے اور client جو ہے وہ آپ کو اچھے خاصے پیسے دے دے گا اور میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ صرف 50 pages کے آپ کو اتنے پیسے جو ہیں وہ آرام سے مل سکتے ہیں تو یہ کام ہم نے کہاں سے کرنا ہے کیسے کرنا ہے کہاں سے شروع کرنا ہے یہ سب ہم آپ کو ویڈیو کے آگے بتائیں گے آپ نے ویڈیو کو بالکل skip نہیں کرنا and the class میں دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو ہم بسم اللہ کرتے ہیں اور چلتے ہیں ہم اپنے لیپ ٹوپ کی سکرین کی طرف سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے google کو open google کو open کرنے کے بعد ہم نے بسم اللہ پڑھ کے fiverr کو کھولنا ہے ٹھیک ہے fiverr کو ہم open کریں گے اور یہاں پہ ہم service کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کتابیں پڑھنے کی تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ type کریں گے book reading جیسے ہم نے book reading یہاں پہ type کیا تو میرے پاس صرف اور صرف 1315 services ہیں it means بہت کم لوگ یہ service provide کر رہے ہیں کام ملنے کے chances جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ہم کچھ لوگوں کی open کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ basically کیا services provide کر رہی ہیں اور کتنا کتنا جو ہے وہ charge کر رہی ہیں ایک آگے ہیں i will beta read and review your fiction book i will beta read your book and provide our review i will thoroughly beta read your book beta read کا مطلب ہوتا ہے کہ book کو اچھی طرح پڑھنے کے بعد اس کا review دینا اور review کس طرح سے دینا وہ میں already آپ کو بتا چکی ہوں کہ کتنے steps میں آپ نے جو ہے وہ اس کا review کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ میں اس کو open کیا یہ ابھی تک پانسو اکیس orders complete کر چکی ہے یہ lady اتنے زیادہ orders complete کر چکی ہے صرف اور صرف کتابیں پڑھ کے اور review provide کر کے اب یہ کتنا کتنا charge کر رہی ہیں یہ 8,000 charge کر رہی ہے i will read and review your book up to 25,000 words 25,000 words کے یہ 8,000 charge کریں گے اور اس کے پاس 5 دن ہوں گے مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس نے بہت emergency میں کام جا وہ complete کرنا ہے 5 days ہوں گے ان کے پاس آرام سے یہ 25,000 words کو پڑھ کے اس کا review جو ہے وہ کریں گی standard میں یہ 7 days جو ہے وہ کر رہی ہیں 60,000 words ہوں گے اور 11,000 جو ہے وہ charge کر رہی ہیں اور جو آ جائے گا 1,000 words کا یہ 14,000 charge کر رہی ہیں یہ تقریباً ایک پوری book ہی بن جاتی ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم صرف ریلز دیکھ کے اپنا time waste کرتے ہیں اگر ہم یہی ہم book کو read کریں ٹھیک ہے اور read کرنے کا آہستہ آہستہ ہمیں interesting کام بھی لگ جاتا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کی یہ تو hobby ہوتی ہے book کو read کرنا اور یہ اچھے حاصل پیسے charge کر رہی ہیں اور یہ اب تک 160 orders جو ہے وہ complete کر چکی ہیں اور یہ 5,000 words کا 6,000 standard کا 11,000 premium کا 19,000 اور دین بھی ان کے پاس اچھے خاصے ہوتے ہیں کہ آرام سے یہ read کر کے جو ہے وہ provide کر سکتی ہیں اپنا review اب یہ تقریباً 500 orders complete کی اگر آپ اس کو basic والا بھی دیکھو 8,000 سے multiply کر کے دیکھو تو اس نے اچھی خاصی income جو ہے وہ کمائی ہے اس طرح سے اور بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ book کی review provide کر کے اچھے خاصے پیسے جو ہے وہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر کچھ لوگوں نے یہاں پہ جس طرح میں نے اس person کا کھولا تھا یہ جو صرف صرف fiction book کو جو ہے وہ read کرتی ہیں اور اس کا review دیتی ہیں اگر آپ کسی specific book کا کرنا چاہتے ہیں review تو وہ بھی آپ پہ depend کرتے ہیں آپ کی مرضی ہے fiction book, comedy book, romantic book لیکن میں آپ کو کہوں گی کہ آپ overall کا ہی دو ٹھیک ہے تو اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ orders آنے کے chances ہوں گے یہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا کہ اس کام میں کتنی زیادہ earning ہے اور کام بھی اچھا خاصا جو ہے وہ ملتا ہے آپ دیکھو میں انہوں نے تین لوگوں کا کھولا اور انہوں نے اچھے خاصے order جو ہیں وہ complete کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ کام کے کتنے پیسے ہیں اب یہ ہم نے کام کو کرنا کیسے ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے ہم جائیں گے اپنے fiverr کے account پہ ٹھیک ہے آپ کا fiverr کا ایک ایک در account ہونا چاہئے اب ہم بنائیں گے اس gig کو اس gig کو ہم نے کس طرح سے بنانا ہے کہ ہماری gig rank کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ orders آئیں یہاں پہ create a new gig کرنے کے بعد یہاں پہ میں کیا کر رہی ہوں میں دیکھوں گی کہ ان لوگوں نے ٹائٹل کس طرح سے دیئے ہوں میں ان میں کیا common words ہیں i will thoroughly beta read your book یہاں پہ بھی beta read your book and یہاں پہ بھی beta read and review مطلب ایک میں نے word beta read پکڑنا ہے اور ایک میں نے word جو ہے وہ review پکڑنا ہے اور اس کا میں نے title جو ہے وہ بنانا ہے یہاں پہ میں لکھوں گی i will beta read your book and provide a full review ٹھیک ہو گیا یہ میرا ایک جو ہے وہ اچھا سا title بن گیا اب next آتا ہے کہ میں نے category کون سی select کرنی ہے category میں یہاں سے select کروں گی یہاں سے میں نے کرنی ہے writing and translation کی اور یہاں سے میں جو ہے وہ search کروں گی beta reading کہاں پہ لکھا ہے یہاں سے ہم جو ہے وہ beta reading کو select کر لیں گے ٹھیک ہو گیا category ہماری select ہوگی writing and translation کے بعد ہم نے beta reading select کر لیا اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے yonra yonra کا مطلب ہے کہ آپ کس قسم کی book کی جو ہے وہ review دیں گے اگر آپ یہاں سے کوئی mention کرنا چاہتے ہو کہ horror ہو میں بک کا review کروں گی یا entertainment book کا یا children's book کا یا cook book کا آپ کی مرضی ہے یہاں سے آپ کوئی بھی select کر لو لیکن میں آپ کو بولوں گی کہ آپ جو ہے وہ not defined کرو تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ books کے جو ہے وہ review آئیں اس کے بعد یہاں سے ہم language select کر لیں گے english یہاں سے میں نے language select کر لی english اب باریات یہ positive keywords کی یہاں پہ ہم نے کون سے keywords لکھنے ہیں جن لوگوں کے میں نے آپ کو open کر کے دکھائے ہیں ان کی profile کے سب سے آپ نے page کے last میں آنا ہے یہ آپ کو دکھ رہے ہیں related tags ٹھیک ہے یہ ہی آپ نے لکھنے ہیں اپنی gig کے keywords میں لیکن کون سے لکھنے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ جو second والی لڑکی ہے اس کا بھی ہم جو ہے وہ page کے سب سے last میں جائیں گے اس نے بھی tags جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں یہاں سے ہم کسی ایک اور کا بھی open کر لیتے ہیں اور اس کے بھی tags ہم دیکھ لیتے ہیں آپ نے بھی جب اپنی gig بنانی ہے آپ نے بھی چار پانچ لوگوں کے open کرنے کے بعد آپ نے اس کی جو ہے وہ tags دیکھ لینا ہے اس نے کس طرح کے لکھے ہیں اور جو ایک دوسرے میں ایک جیسے tags ہوں گے common اور similar tags ہوں گے انہی کو آپ نے لکھنا ہے یہاں سے اب میں tags دیکھ لکھتی ہوں e-book ہے, review ہے, readers ہے, beta read ہے ٹھیک ہے یہاں پہ self publishing ہے kindle publishing ہے اور beta reader مطلب beta reader اور beta اور read جو ہے وہ common ہے تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے beta read اور beta reader ساتھ ہم لکھ دیں گے e-book ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس سب جو ہے وہ tags ہو گیا آپ نے اسی طرح سے total 5 tags جو ہوں وہ لکھنے ہیں similar tags جو ہوں گے وہ والے یہاں سے میں کروں گے save and continue next option آ جائے گی میرے پاس pricing کہ میں کس طرح کی pricing جو ہے وہ set کرنا چاہ رہی ہوں یہاں پہ میں اپنے packages کا name لکھ دوں گی basic ہے ٹھیک ہے standard اور premium یہی آپ نے لکھنے اب جلدی میں ہم اس کو just 1, 2 اور 3 میں لکھ رہے ہوں لیکن آپ نے جو ہے وہ یہی لکھ دینا ہے یہاں پہ basic standard اور premium یہاں پہ آپ نے detail بتانی ہے offering کی کہ for example اگر ہم ان کو دیکھیں انہوں نے کس طرح سے offer کیا ہوا ہے کہ 200 pages کے ہم 6,000 دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ 35,000 words کے 11,000 جو ہے وہ charge کر رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ 25,000 words کے 8,000 جو ہے وہ charge کر رہے ہیں ہم بھی ایسا کریں گے ہم words میں لکھ لیتے ہیں کہ ہم words اتنے words کے ہم جو ہے وہ اتنے payment جو ہے وہ کریں گے 2500 words کا ہم for example لے لیتے ہیں جی 8,000 ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم جو ہے وہ لکھ دیں گے کہ یہاں پہ آپ 35,000 کر لیں ٹھیک ہے words اور یہاں پہ آپ جو ہے وہ 35,000 basically نہیں 35,000 یہاں پہ بھی ہم 25,000 کر لیں گے اور یہاں پہ آپ جو ہے وہ چاہے 40,000 کر لو یا جتنا بھی آپ کا منع آپ کر لو delivery time یہاں سے ہم لکھ دیں گے ہم 3 days دے رہے ہیں یہاں سے آپ کو لگے کہ آپ جتنے دنوں میں جو ہے وہ کر سکتے ہو اتنے دنوں کا آپ جو ہے وہ یہاں پہ select کر لو ٹھیک ہے یہاں سے اس کے بعد ہم یہاں سے pricing select کر لیں گے کہ آپ نے کتنی کرنی ہے 35,000 کر لو یہاں سے 35 سے تھوڑا اوپر کر لو اور اس طرح سے آپ نے pricing جو ہے وہ set کر لینی ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پاس additional extra services دے کے بھی آپ جو ہے وہ مزید پیسے charge کر سکتے ہو یہاں سے میں نے save and continue کیا یہ مجھے کیا بتا ہے your service package should be priced from low to high as follows اچھا یہ میں نے 45 سے کم کر دیا اس کو مجھے بڑھانا پڑے گا ٹھیک ہے کیونکہ package جو ہے وہ میرا زیادہ یہاں سے میں کروں گی save and continue save and continue کرنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں نے لکھنی ہے description اب یہ description لکھنے کے لیے میں نے کیا کرنا ہے میں نے جانا ہے google پہ google پہ جانے کے بعد ہم کس پہ لکھیں گے chat gpt کو ہم open کریں گے ٹھیک ہے chat gpt کو open کرنے کے بعد ہم یہاں سے بنی بنائی description جو ہے وہ اٹھائیں گے اور وہاں پہ ہم paste کر لیں گے یہ chat gpt open ہو گیا میرے پاس یہاں پہ میں کیا کروں گی اپنے title کو جو ہے وہ یہاں پہ لکھوں گی یہاں سے میں title کو جو ہے copy کرلوں ٹھیک ہے دوبارہ میں overview والے پہ جا رہی ہوں یہاں سے میں نے کیا کرنا ہے اپنے title کو میں نے copy کر لیا اور یہاں پہ جو ہے وہ میں لکھوں گی کہ مجھے اس title کی description دے دیں میری اس gig کی write a description of gig title یہاں پہ آپ inverted کومس ڈال لیں اور اس کے اندر آپ جا وہ paste کر دیں اپنا جو بھی تھا title یہاں سے میں اس پہ لکھ دوں گی i will beta read your book and provide a positive provide a full review ٹھیک ہو گیا اب یہاں سے لکھنے کے بعد میں کر دوں گی enter یہاں پہ میری description جو بن کے آ جائے گی آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا کوئی search نہیں کرنے description کے لیے سیدھا سیدھا آپ نے یہاں سے جو کوپی کر لینی ہے یہ آپ کو بتا دے گا why choose my services اور کیا میں provide کر رہا ہوں what's included اور ساتھ اسا description دے دینا ہے یہاں سے آپ نے ساری description جو ہے وہ اس کو کوپی کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ description والے portion میں آکے آپ نے اس کو paste کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں سے آپ نے کوئی question add کرنا ہے add آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو لوگ زیادہ سے زیادہ questions جو ہیں وہ پوچھتے ہیں ہم یہی لکھ لیتے ہیں جو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ do you provide a full book review ہم اس طرح سے کر دیتے ہیں ساتھ میں ہم english لکھ دیتے ہیں کہ full book reviewed آپ دے دیتے ہیں english book کا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ میں لکھ دوں گی کہ yes i can اس طرح سے آپ نے questions دیکھ لینا ہے جو آپ کو لگے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں لوگ وہ آپ نے یہاں پہ add کر لینا ہے آپ اور بھی کر سکتے ہیں یہاں سے میں نے کر دیا اس کو save اب اس کے بعد میں نے مزید کیا information دینی ہے یہاں پہ question add کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ چیز جو آپ نے client کو کہنی ہے یہاں سے میں بول دوں گی اس کو provide full copy of your book ٹھیک ہوگیا یہاں سے میں نے add کر دیا get in the form of attachment ہو اور یہاں سے میں نے اس کو کر دیا add یہاں سے add کرنے کے بعد آخری بار آجاتی ہے gallery کی آپ نے picture کون سی لگانی ہے picture لگانے کے بعد ہم گیت کو publish کر دیں گے اور یہ ready ہوگی اور آپ کو orders آنا شروع ہو جا کے اپنی gig کی image بناؤ اس طرح سے simple آپ اس طرح سے بلکل سادھی سی آپ بنالو ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ اس کو image کو add کر کے آپ 3 images add کر سکتے اس کے بعد آپ publish کر دیں گیت تیار ہو جائے گی کیونکہ ہم نے tags بھی یہی ولے اٹھائے ہے جس میں ہمارے پاس book reading main keyword ہمارا show ہو جائے گی کیونکہ services بہت کام ہیں اور پیسے تو آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے زیادہ ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آج سے اپنا time ضائع کرنا جو بند کریں اور کے لئے اللہ حافظ